آپ مجھے بتائیں عمران خان کے بدن میں جو چار گولیا ٹانگ پہ لگی اگر وہ ماتھے یا سینے پہ لکتی کون ذمہ دار ہوتا اس سیوان میں شہباز شریف صاحب آپ کو اٹھ کے آپ کو اٹھ کے اس پر قوم کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ہاں میرا اختلاف ہے عمران خان سے میں اس کی سیاست سیکری نہیں کرتا لیکن وہ میرے ملک کا وزیراعظم رہا ہے آج میں وزیراعظم ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں میں حکم دیتا ہوں جو ہاتھ عمران خان کی گردن تک گئے ہیں وہ ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دوں گا شہباز شریف صاحب کل اگر اب سار عالم کو اٹھا کے اخواہ کرنا غلط تھا تو آج عمران ریاض کو اٹھا کے اخواہ کرنا بھی غلط ہے اور اسی کرسی پہ شہباز شریف صاحب آپ کے پرانے ساتھی ہیں میں پھر احترام کا دامن کبھی نہیں چھولوں گا پاکستان کے وزیراعظم پر پڑھنے والا ہاتھ روک نہ ہوگا پچیس کروڑ عوام کو ڈاکٹر یاسمین راشد آج جہاں ہماری بہن مریم نواز وزیراعظم 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 ہے حالانکہ شہباز صاحب آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ میاں صاحب مریم بھی ہمارے خیال میں ہماری معلومات ہمارے فول فورٹی فائل کے مطابق آپ ڈس اگری کرے آپ لوگ ہار چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہیں میں یہ سوال لگتا ہوں اور تو اور ایک طرف ہمارا بڑا بھائی بیٹھ ہیں ران صاحب تشریف فرمائیں ران صاحب نے اچھی بات کی آپ نے کہا مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں لیکن ران صاحب آپ چک کیجئے شہباز صاحب آپ چک کیجئے جب سیاستدان بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنے کی بات کرتے ہیں کہیں سے کچھ لوگ کسی اور کے بھیس میں آکے ہمارے رعوف حسن کو یہاں پہ کھری مارتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اتنا اور اوپر ہوتا اس کی شہرک کٹ گئی ہوتی میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ڈر اور خوب کا وقت گزر چکا ہے ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں ہم نہ آپ دیکھیں یہ تو آغاز ہے یہ جہاں بیٹے ہیں فرم سنتالیس والی میں بہت معذر سے کہتا ہوں ان کو اپنی بیوے اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے ان کو پتہ ہے ان کے اپنی زمین بھی ان کو جو کراچی میں ہمارے منڈیٹ پر ڈالا گیا ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان سے پوچھے ان کو پتہ ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو اسلامات سے ان کو پتہ ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو پنڈی ڈیویجن سے ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں اس نے جو وزیراعظم بنایا گیا اس وزیراعظم کی کوئی سہ ہے اس کی کوئی ویلیو ہے اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہمارا لیڈر چکے گا نہ ہم جو کہے گئے انشاء اللہ تعالیٰ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہاتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرمائز کرے گا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی ہمارا وہی مقصد ہے میں اس سیٹ پہ جنابی سپیکر میں اس سیٹ پہ راہا تھا تین سیڑھ تین سال میرے جس طرح توہین اور تذہیق کی گئی گروں پہ چاپی پڑے گرفتار کیا گیا آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا دماؤں میں لائے جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناو دماؤں میں لائے جاتا تھا کہ تائیکن صاحب چھوڑو اور دماؤں میں لائے جاتا تھا کہ پروس ہٹک کو شامل کرو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے میں اپنی خیرت اور اپنی کمیٹمنٹ کی بولیات پر میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا عمران خان کو نہیں چھوڑو گا چار مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں خان سے مجھے ملاقات نہیں کرائی جاری اس کو بھی چھوڑ دیں یہ کون ملاقات آپ کے نہیں ہونے دیتا دیکھیں جی پہلے کہا گیا کہ جی وہ جیل کا جو عملہ ہے میں نے ابھی ریسنٹی میری جی ایچ کیو والی ہیئرنگ دی تو میں نے بڑائیت صاحب جو سپورٹنٹ ہے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا نام آیا ہوگا تو ہم نے آگے دینا ہے یہ میرا آئینی قانونی حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں میں کنٹیمٹ میں گیا ہوں اور پولٹیکل لیڈرشپ نہیں ملے گی تو کون ایسی ایکس پیڈل منسٹر بیریسر گوھر صاحب سے میں نے کف کئی دفعہ کہا میں نے عمر ایوب صاحب سے کہا بیریسر گوھر صاحب نے میرے سامنے ٹیکس میسیجز کیے ان سے رابطہ کیا اور اس دفعہ کہا گیا کہ ہم آپ کا ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں اگلے ہفتے اگلے ہفتے اگلے ہفتے مجھے اس سمجھ سے معلت آ رہے کہ مجھے کیوں روکھا جا رہا ہے اور رہی بات ہے اگر پی ایمینین کوئی اور یہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی ہمدردیاتوں ہمدردی کیسی جیس کیلئے میں نے لینی ہے ان کو تو صرف یہ میسیج کرنا ہے کہ میں خان کسے پائی ہوں میری آخری سانس آخری سانس فریدی صاحب استیفہ دے دیا آپ نے اور آج خواجہ آسف نے بڑا تانہ دیا آپ کو کہ آپ نے لیڈرشپ پہ تنقید کی ہے اپنی پروپ لیڈرشپ پہ بتائیے گا جی شہریار صاحب کچھ بتانا پسند کریں گے شہریار صاحب آپ تو بہت شہریار سے میرا ایک بھائی بھینو والا رشتہ ہے اور اس کو جب کل ہمیں پتا چلا کہ وہ ریزگنیشن کا سوچ رہے تو ہم نے اس سے پہلی ریکویسٹ کی جب اس نے ریکویسٹ نہیں مانی پھر اس کو وارڈنگ دے دی اس کو ٹویٹ بھی میں نے کیا اس کو کال بھی کیا ان کی مسس سے میں نے بات کی ایسے اگر آپ ریزائن کریں گے ہم بھی پھر جا رہے ہیں اگر آپ نے خراب کرنا ہے خان کی ٹیم کو تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی جائیں گے پھر اس کے بعد شیر افضل صاحب کو بھی غصہ آگیا کہ ٹھیک اگر تم چھوڑ کے جا رہے ہوتی ہیں تکلیفوں کے بعد تو پھر ہم کا ایک ہوں بیٹھے ہوئے ہم تو خان کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو اگر تم نہیں بیٹھ ہوگے خان کے لیے تو اس سے ان کو پھر اس طرح ریحانہ ڈار بی بھی نے بہت اچھا میسج دیا امار ڈار نے دیا کہ ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں آج دس ایمین ایز نے شیر یار کو یہی کہا کہ اگر آپ جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے اگر تم نے خان کی ٹیم کو خراب کرنا ہے تو پھر تم ایک نہیں ہوگے ہم سارے جائیں گے آئی ٹھیک دینی انڈرسٹوڈ کہ وہ کتنا ویلیوبل ہے ہمارے لیے لیکن آئی ٹھیک جس قسم کا ظلم اور بربریت اس پہ ہوا ہے اور کسی نے ابھی تک کوئی انکواری کوئی انویسٹیگیشن بہت دل جگرہ چاہیے تھے پاکستان میں ایک مرد کے لیے کہ وہ اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو پٹتا ہوا دیکھے اور اس کو کوئی پوچھا ہی بینا تو آئی ٹھیک کو فرسٹریشن ماؤنٹ ہو رہی ہے ہم سب انصاف کے انتظار میں ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے آلیا کے سو میں نے بھی جو کہا میں نے دل سے کہا میں نے جھوٹ نہیں کہا میں نے پبلک لی بولا اگر مجھ اس کو جھوٹ بولنا تھا تو میں اس کو پرائیوٹ لی میسیج بھیجی تھی میں نے تو پبلک میں بولا کہ شہر یار if you are leaving I will leave پوچھا نہیں ان سے کہ کیا مسئلہ کیا سو دفعہ پوچھا نہیں بتاتا کیوں بس اس نے بولا کہ میرے ٹکڑے کر دو میں خان کو نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا پھر اسیم بیو کیوں چھوڑ رہے ہو حامد رضی صاحب نے کچھ مہینے پہلی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم خان کو جیل سے نہیں نکال سکتے تو ہم سب کو ریزائن کرنا چاہیے اب سب کو یہ فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ اگر خان کو ہم جیل سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں یہاں اسیم بیو میں بیٹھے ہیں ہم نے خان کو رہا کرو قلب کے یزاب دے ہم نہیں ماندے قلب کے یزاب دے ہم نہیں ماندے شرب کرو ہیا کرو ہم نے خان کو رہا کرو اور بجے یا پاکستان کون بجائے گا پاکستان سرم کرو حیاء کرو سرم کرو حیاء کرو سرم کرو حیاء کرو ایک ریاستو تزدور ایک ریاستو تزدور ایک ریاستو تزدور ایک ریاستو تزدور نمدور اقید عادی جگر سرم کرو حیاء کرو خیل کو حیاء کرو